بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اور بلکم ٹو نیشنل نیریٹیف اوائی سی کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس اتوار کو اسلامباد پاکستان میں منحقت ہوا ہے جس کے اندر تیس ممالک کے جو وزراء خارجہ کے علاوہ ٹوٹل جو ستاون اسلامی ممالک ہیں ان کے مختلف وفود نے وزراء مملکت نے اور مختلف جو اپائنمنٹ ہولڈرز ہیں ان نے شرکت کی ہے اور اس کے علاوہ جو طالبان کا دشمن رہا ہے امریکہ اس نے بھی اٹلی نے بھی برطانیہ جپان جرمنی اور ان ممالک نے بھی شرکت کی ہے اور اس کانفرنس کے اندر اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ اس میں فود سیکیورٹی پروگرام ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو اسلامی ترقیاتی بینک ہے اس نے بھی فنڈز جاری کرنے کی بات کی ہے اور اپنا خصوصی نمائندہ بھی قائم کیا ہے اور افغانستان کے لیے بازابط طور پر جو افغانستان امدادی فنڈ ہے اس کی منظوری کا اعلان کر دیا گیا ہے تو انتہائی یہ خوش آئند بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی وزیر خارچہ شام عمود قریشی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ چھ پائنٹس کے اندر پاکستان کا نکتہ نظر واضح کیا ہے اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ افغانستان کے اندر جو انسانی علمیہ جنم لیتا جا رہا ہے اگر اس کا صدے باب نہ کیا گیا تو یہ خطرہ دائش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی سے بڑا خطرہ ہوگا اور دنیا کے اندر انسٹیبلیٹی آئے گی اور ادھر سے یہ انسٹیبلیٹی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگی یہ انتہائی ایک غیر معمولی اجلاس ہے اور جو مزرع خارجہ کا جو اجلاس ہے یہ سیونٹین سیشن جس کے اندر یہ ساری بات چیت ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو OIC ہے ارگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن یہ اس کا نیا نام ہے اور اس سے پہلے اس کا جو پرانا نام ہے وہ ہے ارگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور یہ بنی تھی جب اگست انیس سو انہتر کے اندر ایک زائنسٹ نے جو زائنسٹ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جیو تھا کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹرمیسٹ کرسچن تھا اس نے مسجد اکسہ کے اندر جرسلم کے اندر جا کے مسجد اکسہ کو آگ لگائی اور اس کی وجہ سے پوری کی پوری امت مسلمہ کے اندر اتنا ایک غم و غصے کی ایک لہر آئی اس غم و غصے کی لہر نے پوری امت مسلمہ کو اوائی سی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور پھر موراکو کے اندر عباد میں پہلی اوائی سی کی کانفرنس ہوئی تو تب سے لے کر اب تک یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا بلوک ہے جس کے اندر اب تو ففٹی سیون مسلمانوں کے ملک ہیں اس وقت جب یہ بنا تھا تب تیس مسلمانوں کے ملک تھے اور اوائی سی کا یہ جو اجلاس ہے یہ جو مجرہ خارجہ کی کاؤنسل ہے اس کا جو سربراہ ہے یہ اس کا ڈیفیکٹو سربراہ یا مانی خیز ایک جو سربراہ کہا جائے یا ایک انڈیکلیرڈ سربراہ کہا جائے تو وہ سعودی عرب ہے اور اس کا سیکریٹیریٹ بھی جدہ کے اندر ہے اور سعودیہ اس کی جو صدارت ہے چیئرمنشپ ہے اس کے لیے وہ کلیم کرتا ہے اور اس کو اون کرتا ہے اور یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ سعودیہ اور پاکستان کی بہمی مشاورت سے ہوا ہے پہلے کبھی یہ بات ہو رہی تھی سعودیہ میں ہو لیکن پاکستانی کوششوں سے یہ پھر اب پاکستان میں ہوا ہے اور افغانستان کے لیے جتنا بھی ڈائلاؤگ چل رہا تھا اور افغانستان کے لیے جتنی باتچیت ہو رہی تھی ڈبلومیٹک سرکلز کے اندر یا جتنی باتچیت افغان طالبان کی امریکنز کے ساتھ یا دوسرے جو اور چینیزہ جتنی بھی ویسٹر پاورس تھی ان کے لیے ساری باتچیت ہوتی تھی قطر دوہا کے اندر اور دوہا ایک سنٹر تھا ساری کی ساری افغان باتچیت کا اب جبکہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بن چکی ہے تو اس کے بعد افغانستان کے اوپر پوری دنیا میں اگر کسی جگہ کے اوپر سب سے بڑی ایک مانی خیز کوئی کانفرنس ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے اندر یہ اسلامی وزرہ خارجہ کی کانفرنس ہے یہ اکتالیس سال بعد اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے اور جب سے اوائی سی بنی ہے تب سے لے کر اب تک اوائی سی کی جو بڑے بڑے کام ہیں ان میں سے یہ بھی یہ والا جو افغانستان کے اوپر اکٹھا ہونا ہے ان ایٹسالف یہ ایک بہت بڑا کام ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں جتنے مسلمان ملکوں کے اندر انسٹیبلیٹی رہی ہے سیبل وار رہی ہے اور فورن اگریشن رہی ہے اور جو امریکن یا دوسری انٹروینشنز رہی ہیں اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے اور یا جو جنگ زدہ مسلم ممالک تھے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کسی بھی سطح کے اوپر اوائی سی کا اتنا بڑا اجلاس نہیں ہوا بلکہ یہ جو ان کے تو عربلی کے اجلاس نہیں ہوتے تھے سن ٹائم یہ جو جی سی سی کا اجلاس ہو جانا وہ بھی چھوٹے موٹے لیول کے اجلاس ہوتے تھے لیکن کسی ملک مسلمان ملک کے لیے اتنا بڑا اجلاس یہ بہت بڑی کامیابی ہے افغانستان کے لیے اور اس کا سیرہ پاکستان اور سعودیہ کو جاتا ہے کیونکہ جب یہ ساری عرب سپرنگ آئی ہے جس میں ایجپٹ تونیزیا سیریہ لیبنن یہ سارے جو ملک ہیں یمن یہ سارے ملک یہ سارے تباہ حال ہو گئے ہیں اس کے اوپر تو کوئی کسی قسم کی کانفرنس نہیں ہوئی یون کے بکان پہ جون ہی رینگی اور نہ ہی جو مسلم ملک ہیں انہوں نے اس طرح کا تردد کیا تو یہ جو کام ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے پاکستان کی اور یہ پاکستان نے کوئی افغانی بھائیوں کے اوپر احسان نہیں کیا ان کا حق بنتا ہے کیونکہ یہ افغانی ہمارے ایک دو بھائی ہمارا ان کے ساتھ امان کا رشتہ اس سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو رشتے داری ہے یہ جو امان اور اسلام کی رشتے داری ہے حقیقتا یہی رشتے داری اور تعلق اور واسطہ اور ایک یہ وہ نسبت ہے کہ جو اس اور اس دنیا میں بھی قائم رہے گی اس کے علاوہ ساری کی ساری نسبتیں فیل ہو جائیں گی اور اگر کوئی نسبت ادھر کام دے گی تو وہ امان کی نسبت ہے اور اس نسبت کی بنا پہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور اس کے علاوہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے وہ سب سے قریبی ہمسائے ہیں بائیس سو چالیس کلومیٹر کی ڈیورٹ لائن لمبی لگتی ہے ان کی ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ ہمارا کلچرل ریلیشنشپ ہے ہسٹورک ریلیشنشپ ہے لنگویسٹک ریلیشنشپ ہے اور ان کے ساتھ ہمارا بلٹ ریلیشنشپ ہے کتنا ہمارا جو پشتون بیلٹ ہے یہ جو فاتا پاتا کے ریجن ہے پورا ان کی کتنی رشتداریاں ایک راس دی بورڈرز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کا یہ حق ہے سب سے بڑا حق ان کا پاکستان کے اوپر ہے اس کے بعد یہ جو دوسرے ملک چلتے ہیں تاجکستان ہے اس پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی ان کا بورڈر لیتا ہے ان کے اوپر بھی ان کا حق ہے لیکن سب سے بڑا پاکستان پر حق ہے تو حق پاکستان نے ادا کر دیا اس کے لیے سعودیہ نے ایک عرب ریال کا تو فوری طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اس فنڈ کے اندر دے گا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ میں ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر جنگ ہو جانا کوئی بڑا خیر معمولی واقعہ نہیں ہے یہ معمول کی بات ہے دنیا کے اندر جنگیں چلتی آئیں جب سے انسان آیا ہے امن بھی رہا ہے جنگ بھی رہی ہے اور جب جنگ ہو جائے اور کوئی علاقہ تباہ حال ہو جائے تو پھر جو بچے کچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ میں ان سٹیم میں لانے کے لیے ان کی ریہابلیٹیشن کرنے کے لیے جو بڑے ملک ہوتے ہیں اور طاقتور جو ممالک اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو آکے ریسکیو کریں اور یہ ریسکیو ہوا ہے تاریخ میں کتنی دفعہ ہوا ہے سب سے بڑا ریسکیو تو ہوا ہے جب ولوہ ٹو ختم ہوئی ہے تو امریکہ نے جو معاشر پلان دیا ہے پوری کے پوری یورپین کمیونٹی کو اور بلینز آج کا 139 بلینڈ ڈالرز کا فنڈ قائم کیا تھا یہ تو یہ جو ان کے لیے افغانستان کا فنڈ قائم ہوا ہے اس کے اندر صرف ایک بلینڈ ریال آ رہا ہے اس ٹائم امریکہ نے فنڈ قائم کیا تھا موجودہ دور کا 149 بلینڈ ڈالرز اس کے اندر ڈالا گیا تھا کہ یہ جو جنگ زدہ یورپی ممالک ہے ان کی مدد کی جائے اور ان کو دوبارہ سے مین سٹیم کے اندر لے کے آیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں آپ یورپ کو چھوڑ دیں گو کہ اس اجلاس کے اندر جپان کی امریکہ کی جرمنی کی اٹلی کی ان کی بھی نمائندگی ہوئی ہے لیکن ہم دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں خود مسلمان ملکتیں امیر ہیں کہ ان کے لیے یہ کوئی 15-20 بلینڈ ڈالر قائم کرنا اس کو انشور کرنا اور ان کو انداد کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سعودیہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کتے بلینڈ ڈالرز دیتا ہے اس کو امریکہ کو یہی حال قویت کا ہے قطر کا ہے یو اے والوں کا ہے یہ بالکل فلدی رچ مسلم کنٹریز ہیں اور ان سے کرنا کیا ہے ان سے کرنا کیا ہے کہ اس فنڈ کی مد کے اندر ان سے آپ افغانستان کو ہیلپ آؤٹ کریں اور ان کے جتنے ان سے خدشات ہیں یہ افغانیوں کی بھی ابھی ذمہ داری ہے کہ ادھر سے جس جس مسلم ملک کے خدشات ہیں وہ خدشات یہ دور کریں ایران کے جو ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ معاملات آل ہونے چاہیے اور ابھی یہ پچھلے دنوں جو لڑائی ہوئی افغانستان اور ایران کے ٹروپس کی آپس میں یہ اس طرح کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے افغانوں نے لڑائی 45 سال سے لڑائی کرتے آئے ہیں ابھی تھوڑا سا ایک پیس کو چانس دیں امن کو موقع دیا جائیں اور اس موقع کے اندر جس جس ملک کی جو جائز ایک ان کی ڈیماند ہے وہ پوری کی جائے جیسے پاکستان کی جائز ڈیماند ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے بدماش ہیں ان کا قلعہ کما کیا جائے اس کے اوپر دو ٹوک موقف ہونا چاہیے افغانستان کی حکومت کا اس کے اوپر اگر افغان حکومت یہ بات کریں کہ یہ تو پاکستان کا اور ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے یہ ٹی ٹی پی جانے پاکستان جانے تو یہ بات کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ تو آپ کا ہے ابھی کہ آپ یہ ایک ایک نومک اور ہیمنیٹیرین کرائسز کا شکار ہیں لیکن پاکستان یہ بات نہیں کی اور یہ بات کرنی بنتی بھی نہیں ہے نہ انسانیت کے ناتے نہ مسلمانیت کے ناتے نہ ایمانیت کا تقاضہ ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اگر وہ پھسے پڑے ہیں ان کو آکر اور یہ جتنے لوگ کچھ مختلف فگرز ہیں اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹو ملین پاپولیشن جو ہے وہ یہ ہنگر کا شکار ہے کچھ اسٹی میٹس یہ ہیں کہ نو سے دس میلین اس کا شکار ہے چار کروڑ کی آبادی کے اندر سے تو پاکستان یہ کام کر رہا ہے جب آپ گرے پڑے ہوتے ہیں جتنا جو کچھ دیتے وہ آپ لے لیں جتنا معاملہ حل ہو جائے پھر آگے بڑھیں تو ایسی صورت میں پاکستان کا بھی آپ خیال کریں کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے بدماش ادھر بیٹھے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے کما حق کو ہو آپ کو اقدامات کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کا دل بڑا ہو اس کی حوصلہ وضائی ہو جس طرح اس نے اتنی بڑی کونٹنس درکنین کی ہے یہ دوسرے ملکوں سے بھی بات چیت کریں اور بات چیت کر کے پاکستان کا بہت اچھا ریلیشنشپ ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ سے فانڈز آپ کو ریلیز کرائے جائیں یہ سعودی سے ریلیز کرائے جائیں اور آپ کے چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں ایرانیز کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ بھی اختلافات کا خاتمہ کیا جائے اور افغانستان کو بھی ایک موقع دیا جائے پروسپیریٹی کا ڈیولپمنٹ کا دنیا میں آگے بڑھنے کا اور اس کا ایک سوفٹ ایمیج کا ان کیا جائے اور اس کانفرنس کے اندر بات کی گئی ہے کہ جو انکلوسیب کورنمنٹ افغانستان کی وہ انشور کی جائے جو ویمن رائٹس ہے جو چلڈن کے رائٹس ہے جو ایڈوکیشن کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ دیکھیں گے افغانی جنہوں نے بار 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 بات کی ہے طالبان نے بار بار اس چیز کا یادہ کیا ہے تو ایسی صورت کے اندر طالبان سے یہ بھی تقاضی کیا گیا ہے کہ جو دائش الکائدہ اور اس طرح کے جتے بھی ٹرررسٹ گروپس ہیں ان کے اندر ان گروپس کا خاتمہ کریں اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ خاتمہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ سپیشلسٹ ہیں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اگر دنیا نے طالبان کا بھی ساتھ دیا افغانی طالبان کا طالبان کے موجودہ حکومت کا اس کو سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر دنیا ان کے اوپر مورل ایک پریشر ڈال سکے گی کہ ادھر سے کسی قسم کی ٹیلیزم باہر نہ جائے ان کے اندر سے جو الکائدہ دائش ٹی ٹی پی اور دیگر جتنے بھی فیکشنز بیٹھے ہوئے ہیں جو ملٹنٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ٹیلیزم ٹیلیزم کی دنیا کے اندر ان کو مکمل طور پر ختم کریں افغانی طالبان تو یہ کریں گے کیونکہ جب دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے پاکستان کھڑا ہو رہا ہے مسلم امہ کھڑی ہو رہی ہے سعودیہ کھڑا ہو رہا ہے ریجنل کنٹریز آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک اخلاقی دباؤ آئے گا کہ جب دنیا نے ہمیں مانا ہے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو پھر ہمیں بھی دنیا کی باتیں ماننا ہوں گی تو ناظرین یہ بہت ہی اندہ اقدام ہے او ای سی کا گو کہ جو او ای سی ہے اس نے ابھی تک تو کوئی بڑا ایک کام نہیں کیا نہ ہی یہ کوئی سیونٹی تھری کی وار روک سکی نہ ہی وہ اسرائیل لیبنن ٹریسز نائنٹین ایٹی ٹو کا روکا نہ ہی اس سے پہلے ایران ایراک وار رکھ سکے یہ یہ لمبی داستان ہے اس کے سکسیسز کی اور فیلیرز کی ایم نات گوئن تو ایٹس سائیڈ ایٹس مومنٹ ایم جس ٹاکنگ آباوٹ دس سیشن جو پاکستان کے اندر ان کے کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے لیے خراج تحسین ہم پیش کرتے حکومت پاکستان کو سعودیہ کو اور ممنون و مشکور پوری کی پوری امت مسلمہ کے ستاون ممالک اور انہوں نے تمام ایک سو جو پچاس کروڑ مسلمانوں کی آبادی اس کی ادھر نمائندگی کرتے ہوئے ایک پھسے ہوئے چار ٹھوڑ آبادی والے افغانی طالبان جو جنگ سے پٹے ہوئے تھے ان کی مدد کی ہے اور آئندہ بھی اس کے اندر آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے تو ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے آئی سی کے پلیٹ فارم سے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات پاکستان بھی اور آئی سی بھی کرتے رہے گی اور اس سے ان کی اپنی بھی ایک انسٹیٹیوشنل سٹنٹھ آئے گی اور مسلمان جو ملک ہیں وہ مصیبت سے نکنیں گے تو ناظرین اب تک کے لیے اپنی پاکستان زندہ بار